اسلام علیکم فرینڈس اگر آپ اپنے کمرے میں ایسی کے ساتھ فین چلانے یا نہ چلانے کو لے کر کنفیوز ہیں تو آج ہم اسی پر بات کریں گے ایسی کے ساتھ فین چلانا چاہیے یا نہیں اس کے فائدے اور نقصان دونوں کے بارے میں بات کریں گے تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایسی کے ساتھ فین چلانے کو لے کر ایک مسکنسپشن ہے اس کو دور کیے دیتے ہیں عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ ایسی والے کمرے میں ایسی کے ساتھ اگر آپ فین کو چلاتے ہیں تو کمرے میں موجود دھول مٹی ایسی کے فیلٹر میں جمع ہونا شروع ہو جائے گی تو بھائی یہ بالکل مسکنسپشن ہے کسی بھی کمرے میں اتنا آندھی یا توفان نہیں ہوتا جو پنکھے کے چلنے سے مٹی اڑنا شروع ہو جائے گی کمرے میں دھول اور مٹی اڑے گی تو وہ ہمارے اندر بھی جائے گی اس طرح تو ہمیں ایسی کے بغیر بھی فین کو آن نہیں کرنا چاہیے اور اگر کچھ تھوڑی بہت مٹی دھول اگر کمرے میں ہے اور وہ اڑتی بھی ہے تو ایسی میں فیلٹر اسی وجہ سے ہی لگے ہوتے ہیں آپ وہ فیلٹر ایزی واش کر سکتے ہیں پنکھے کا کام کمرے میں ہوا کو سرکولیٹ کروانا ہے بھلے وہ تھنڈی ہو یا گرم ہو تو یہاں پہ ہمیں یہ چیز دیکھنا ہے کہ آپ کے کمرے کی چھت کتنی انچائی پہ ہیں کمرے میں پنکھا ایسی سے کتنی ہائٹ پہ لگا ہوگا ہے کیونکہ ایسی کا انڈور جتنی ہائٹ پہ لگا ہوگا اس سے نیچے والا کمرے کا ایریا تھنڈا ہوگا اور اس سے اوپر والا ایریا تھنڈا نہیں ہوگا وہ ایک ہی صورت میں تھنڈا ہوگا جب ایسی بہت زیادہ ٹائم چلے گا کیونکہ ایسی جب کمرے میں تھنڈی ہوا پھینکتا ہے تو تھنڈی ہوا نیچے کا روح کرتی ہے اور نیچے کی گرم ہوا کمرے کی اوپر والی سائٹ پہ چلی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دھوپ کی وجہ سے کمرے کی چھت گرم ہوئی ہوتی ہے اور جیسے ہم پنکھا اون کرتے ہیں تو پنکھا اوپر کی گرم ہوا کو کمرے کی نیچے والی سائٹ پہ پھینکتا ہے جس سے ایسی جلدی ٹرپ نہیں ہوتا اور زیادہ دیر چلتا ہے یہاں پہ ایک بات آپ کو کلیر کر دوں کہ ایسی اپنے نزدیک ترین ہوا کو سنس کرتا ہے اور اس کو لے کر ٹرپ کرتا ہے اگر کچھ دیر کے لیے آپ ایسی کے بلکل پاس جا کے کھڑے ہو تو ایسی کی تھنڈی ہوا آپ کو ٹچ کر کے جب دوبارہ ایسی کے اندر جائے گی تو ایسی اس تھنڈی ہوا کو سنس کر کے جلدی ٹرپ ہو جائے گا اسی طرح جب پنکھا چھت کی طرف سے آنے والی گرم ہوا کو پورے کمرے میں پھیلائے گا تو کمرے میں موجود تھنڈی ہوا گرم ہوا کے ساتھ مکس ہو کے زیادہ تھنڈی نہیں رہے گی جس سے وہ جلدی ٹرپ نہیں ہوگا اور زیادہ دیر تک چلتا رہے گا اور آپ کے دیئے ہوئے ٹمپریچر کے مطابق کمرے کو تھنڈا کرنے میں لگا رہے گا اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آپ کے کمرے میں موجود کھڑکیاں اور دروازوں کے درمیان کہیں پہ بھی گیپ ہے تو پنکھا چلنے سے ہوا میں دباؤ بنے گا اور وہ ہوا کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گی اور وہ آپ کے کھڑکیوں اور دروازوں کے درمیان بنے ہوئے گیپ سے باہر نکلنا شروع ہو جائے گی اس کا تجربہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں آپ کمرے کے باہر کی طرف دروازے کے بلکل پاس ننگے پاؤں کھڑے ہو تو دروازے کے نیچے سے تھنڈی ہوا آتی ہوئی آپ کے پیروں کو فیل ہوگی ایک اور نقصان کی بات کریں تو اگر آپ اپنے کمرے کو بہت زیادہ تھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو پنکھا چلانے سے وہ کبھی بھی بہت زیادہ تھنڈا نہیں ہو پائے گا کیونکہ وہ ایسے کی تھنڈک کو کمرے میں گھوماتا رہے گا اور گرم ہوا اور تھنڈی ہوا کو مکس کرتا رہے گا اگر آپ کو کمرے کو بہت زیادہ تھنڈا کرنا ہے تو پھر آپ کو پنکھے کو ہر صورت بند کرنا پڑے گا لیکن اس کے لئے آپ کو بجلی کا بل بھی برداشت کرنا پڑے گا اور اگر آپ صرف ضرورت کے لئے ایسے چلانا چاہتے ہیں جس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو تھنڈک کا احساس ہو نہ کہ تھنڈ لگنے لگے اور آپ کو کمبل ہونا پڑے تو پھر آپ ایسے چلانے کے ساتھ ساتھ فین کی مدد لے کر بھی بہت اچھا گزارہ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں فائدے کی تو فین چلانے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے چونکہ ایسے کو ہم کمرے میں کسی بھی ایک سپیسیفک جگہ پر لگا دیتے ہیں اور اس کے فین کی ہوا صرف ایک ہی جگہ پر تھرو کرتی ہے تو کمرے میں کسی دوسری جگہ پر تھنڈک پہنچنے میں کافی دیر لگ جاتی ہے تو اگر ہم فین آن کرتے ہیں تو فین کمرے کی اسی کولنگ کو کمرے میں اس جگہ تک بھی پہنچا دے گا جہاں ایسی کے بلور کی ہوا نہیں پہنچ پائے گی مطلب فین کمرے کی تھنڈی ہوا کو کمرے کے اندر سرکولیٹ کرتا رہے گا اور کمرے میں جتنے بھی فرد ہوں گے سب کو تھنڈک فیل کروائے گا نہ کہ جو صرف ایسی کے آگے بیٹھے گا فائدہ لے سکیں گے جو سائٹ پہ بیٹھے ہوں گے انہیں تھنڈک بلکل فیل نہیں ہوگی اس لیے اس جگہ پہ ہمیں فین آن کرنا پڑے گا اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس طرح لو شیڈنگ کے دوران عام طور پر ایک گھنٹے کے لیے لائٹ چلی جاتی ہے تو اگر آپ کا فین آف ہے تو ایسی کمرے میں جتنی بھی کولنگ کر کے بند ہوا ہوگا دس سے پندرہ منٹ کے بعد کمرے میں حبس اور سرفوکیشن پیدا ہونا شروع ہو جائے گی گرمی سے آپ کی آنکھ کھلے گی آپ کو اٹھ کے فین آن کرنا پڑے گا اور جب لائٹ آئے گی اس کے بعد پھر اٹھ کے فین آف کرنا پڑے گا اس لیے اگر آپ ایسی کے ساتھ فین آن کیے رکھتے ہیں تو لائٹ جانے کے بعد یو پی ایس پہ چلتا ہوا فین کمرے میں موجود کولنگ کو سرکولیٹ کرے گا حبس نہیں ہونے دے گا اور آپ کی نیند ڈسٹرپ نہیں ہوگی بار بار اٹھنا نہیں پڑے گا تو آپ کا وہ گھینٹہ بہت آسانی سے گزر جائے گا اور پھر ایک گھینٹہ کے بعد جب لائٹ آئے گی دوبارہ ایسی ہون ہو جائے گا اور وہ پھر کولنگ کرنے لگے گا اور ممکن ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے کہ لور شیڈنگ بھی ہو رہی ہے اور فین چلانے سے ایسی پہلی دفعہ میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے سکتا ہے لیکن اس کے بعد وہ پوری رات تھوڑی دیر چلے گا اور زیادہ دیر ٹرپ ہوگا اس طرح آپ کی بجلی کی بجت بھی ہوگی کیونکہ ایک نارمل پنکھا اسی سے ساٹھ وارٹ کے درمیان میں کنزوم کرتا ہے ڈی سی فین ہوگا تو وہ پچیس وارٹ لے گا تو اس کی نسبت ایسی جو کہ کم از کم بارہ سو وارٹ پہ چلتا ہے ہم اس کی کافی حد تک بجت کر سکیں گے اس میں انورٹر یا نون انورٹر کا کوئی ایشو نہیں ہے یہ دونوں کے ساتھ سیم کام کرے گا لیکن فین کو چلا کر ہمیں فائدہ لینے کے لیے چند چیزوں پر لازمی عمل کرنا پڑے گا جس میں ایسی کے فیلٹرز کو ساف رکھنا پڑے گا اور کوشش کریں کہ ایسی کے بلور کے سامنے سونے کی جگہ کو فکس کریں جس سے فین کو چلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی دروازے کھڑکیاں ائر ٹائٹ رکھیں کمرے کی چھت سے تھوڑا نیچے چاک وغیرہ کی سیلنگ کروائیں جس سے چھت کی گرمی فین کے ساتھ نیچے نہیں آئے گی اور اگر آپ سونے کی جگہ کو ایسی کے سامنے فکس نہیں کر پا رہے اور فین چلانے کی ضرورت ہے تو فین ہرگز ہرگز تیز نہیں چلائیں فین کو بالکل نارمل سپیڈ پر رکھیں جو ایسی کی کولنگ کو صرف آپ کی طرف لے کر آئے نہ کہ اسے کمرے میں بھگائے اور کمرے سے باہر پھینکے اسے صرف اتنا چلائیں جس سے آپ کو ایسی کی تھنڈک فیل ہونا شروع ہو جائے اگر آپ فین کو بہت تیز چلائیں گے تو نہ تو وہ ایسی کو جلدی ٹرپ کروائے گا آپ کو بھی زیادہ تھنڈا فیلنگ کروائے گا اور کمرے کی تھنڈی ہوا کمرے میں موجود گیپ میں سے کمرے سے باہر نکالتا جائے گا تو ایک بات تو تیہ ہے کہ آپ کو فین تیز بلکل بھی نہیں چلانا اگر فین چلانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اسے ہمیں سلو یا نارمل سپیڈ پر چلانا ہے ایسی کو آن کرنے سے پہلے کھڑکیاں دروازے بند نہ کریں کیونکہ ایسی آن ہونے میں تین سے چار منٹ لے لیتا ہے اتنی دیر میں آپ کھڑکیاں دروازے بند کر کے کمرے میں ایک دم زیادہ حبس پیدا کر لیتے ہیں پہلے ایسی کو آن کریں جیسے ہی ایسی کا کمپریسر آن ہوتا ہے اور وہ کولنگ کرنے لگے تب دروازے اور کھڑکیاں بند کریں اور جیسے ہی ایسی آن ہو جائے اسے کمرے میں تھوڑی سی کولنگ کر لینے دیں اس کے بعد فین کو بالکل نارمل سپیڈ پر چلائیں اور ایسی کے کچھ دیر چلنے کے بعد فین کی سپیڈ بڑھا لیں اور کوشش کریں کہ ایسی کے ہی فین کو فل تیز پر چلائیں تاکہ اسی کے فین سے تھنڈی ہوا دور تک پہنچ سکے اور کوشش کریں سیلنگ فین کی بجائے بریکٹ فین کا استعمال کریں بریکٹ فین زیادہ ہائٹ پر نہیں ہوتا اس لئے وہ سیلنگ فین کی طرح مطلب پٹھوں کے مریض ہے تو کبھی بھی پنکھا چلائے بغیر ایسی کے سامنے نہیں سوئیں ورنہ ممکن ہے نیند میں آپ زیادہ دیر کروٹ نہیں لیں اور ایسی کی مسلسل تھنڈی ہوا آپ کے پٹھوں کو نقصان پہنچائیں اس لئے اگر آپ فین آن رکھیں گے تو پھر بھلے آپ ایسی کے سامنے بھی لیٹے رہیں تو فین ایسی کی تھنڈی ہوا کو آپ تک ڈریکٹ کبھی بھی نہیں پڑنے دے گا وہ اس ہوا کو سرکولیٹ کرے گا اور وہ تھنڈی ہوا باڈی کے کسی ایک پارٹ پہ مسلسل لگنے کی بجائے پوری باڈی پہ لگے گی امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی آپ کے بہت کام آئے گی ویڈیو کو لائک اور دوستوں میں شیئر لازمی کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر دیجئے ابھی کے لیے اتنا ہی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ